اور جس میں بڑے مختلف قسم کے دھاندی کے الزامات اور پھر کاؤنٹر الزامات یہ سب کچھ آتے رہے ہیں میں تو اس کے پر ابھی ذرا بات کریں گے آپ کو میں نے ایک تصویر دکھانی ہے بلا انوان آپ بلکہ فوٹیج آپ کو دکھا رہتا ہوں ایک گاڑی کی تصویر پہلے آپ کو میں دکھاتا ہوں پھر آپ کو بتاتا ہوں یہ کیا ہے واش دس جنرل ایڈمنسٹریشن ان کوڈنیشن ڈپارٹمنٹ حکومت سندھ کی ملکیت ہے یہ اور یہ آپ اس کی نمبر پلیٹ بغیرہ بھی دیکھ رہے ہیں اور یہ مشتاق شاہ جو چیئرمن انٹی کرپشن ہے ان کے نام پہ ایشو ہے ان کا بیٹا اس کے پاس خریچے مار رہا ہے اس کیڑے مار رہا ہے اس کے بعد ان سے جب ہم نے بات کی تو پتا چلا کہ اس وقت جو سابق چیئرمن انٹی کرپشن ہے میر محمد یار یہ ان کے استعمال میں ہے اس گاڑی کا نمبر ہے جی ایس سکس ون ڈبل فائیو یہ گاڑی حکومت کی ملکیت اور قوم کا اساسہ ہے جس کے لئے ٹیکس پیرز جو ہیں وہ دن رات پیسے جمع کر کے حکومت کو ٹیکس دیتے ہیں جو بجلی کا بل بڑھ جاتا ہے پیٹرول کی قیمت بڑھ جاتی ہے ہم اس کے اندر بھی سرچاج دے رہے ہیں ہر چیز میں دے رہے ہیں اور یہ اس سرچاج سے مال مفت دل بے رہم کی طرح استعمال کیا جا رہا ہے اور چیئرمن انٹی کرپشن جن کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ دوسرے محکموں میں ہونے والی پیشہ ورانہ بددیانتی کو منظر عام پہ لائیں اور ان کو سزا دیں ان کی اپنی گاڑی جو ہے وہ ان کے یعنی حکومت کی گاڑی جو ان کے استعمال میں ہے وہ لوگوں کے ان کے بچے جو ہیں وہ ریسوں میں استعمال کر رہے ہیں اور آپ اس کا حشر دیکھیں کتنی بے دردی سے کیا ہو رہا ہے اور سینکڑوں لوگ دیکھ رہے ہیں وہاں پہ اور ان کو شرم بھی نہیں ہے اور ان کو کوئی خوف خدا نہیں ہے خوف حکومت تو ہوئی نہیں سکتا کیونکہ یہ خود حکومت میں ہے انٹی کرپشن کے یہ ہیڈ بھی ہیں اور جب ان کو آج ہم نے رابطہ کیا ان سے اور ان سے پوچھا کہ آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں تو انہوں نے کہا تم جو کر سکتے ہو تم لوگ ہمارا کیا بگاڑ ہوگے تمہارا تو ایک پروگرام ہے ہم نے تو یہی رہنا ہے اور ایسی کئی گاڑیاں ہمارے پاس ہیں تو اگر آپ لوگوں نے خود ان سے کوئی بات کرنی ہو تو امیر محمد یار جو سابق چیئرمن انٹی کرپشن کراچی میں ہے ان کا موبائل نمبر ہے 0333 206 4232 میں دوبارہ بتا دوں 0333 206 4232 یا اگر آپ چاہتے ہیں کہ موجودہ چیئرمن ان کے اوپر کوئی ایکشن لے لیں کم از کم گاڑی ہی واپس لے لیں تو وہ مشتاق شاہ صاحب ہیں چیئرمن انٹی کرپشن ان کا نمبر ہے 0300 200 828 0300 200 828 اور ان سے ضرور پوچھے گا کہ جب ہم نے ان سے رابطہ کیا تھا اس کی ڈیٹیلز بانگ لکھ لیے تو انہوں نے ہمیں کیس طرح کی کیا کیا دھمکیاں دیں تھے ہلکہ موسیقی موسیقی